مسلسل چیئرمن پیمرہ خلاف برزی کر رہے ہیں عدالتی حکامات کی سندھ ہائی کورٹ کے حکامات کی جس طرح سے انہوں نے یک دفعہ طور پر جس کو یہ کہیں کہ جی سو موٹو جو صرف خاص حالات میں سپریم کورٹ ہائی کورٹ لے سکتی ہیں انہوں نے خود سے ایک سو موٹو لیا خود سے ہی ساری کارروائی شروع کر دیتے ہیں بول چینل کے خلاف پہلے انہوں نے اس کا لائسنسی محتل کر دیا کبھی ٹرانسویشن بند کر دیتے ہیں اب وہ اتنے پرسنل ہو گئے ہیں کہ خود بیچ میں آ کر کیبل آپٹر سے کلوایا جا رہا ہے کہ جناب اس کو چینل کو بند رکھو کیونکہ ہائی کورٹ کی طرف سے حکامات آ گئے ہیں کہ جی چینل کو بند نہیں رکھا جا سکتا لیکن اس کے باوجود وہ یہ کر رہے ہیں اب اس حوالے سے ایف آئی آرز کی درخواستیں گئی نہیں ہیں کنٹیمٹر کورٹ کی درخواست جار چکی ہے اسی بارے میں ہم بات کہہ لیتے ہیں اسد کرل صاحب یہ جو ایف آئی آرز ہو رہی ہیں یہ کیا بتاتی ہیں کس طرح سے یعنی یعنی چینل پیمرہ قانون کی خلاف برزی کر رہے ہیں کس طرح دھجیاں اڑا رہے ہیں قانون کی اور عدالت کی حکامات کی دیکھیں بول کا یہ طورہ امتیاز ہمیشہ رہا ہے یہ ریکارڈ کے جو بات ہے ہم یہ نہیں کہ بول میں بیٹھے ہیں تو ایسے ہی ہم اٹھا دیں بات کہ بول نے ہمیشہ حق اور سچ کے لیے آواز اٹھائی گیا اور اس کی بھاری قیمت چک بہت ہی ہے ہر دور میں کیسی بات ہے کہ جب نولی کی حکومت تھی تو بول کے اوپر آپ کو پتا ہے ٹیک کیا لگتے تھے اور اس وقت جب عمران خان صاحب کی حکومت کو روکنے کے لیے جو give and take ہوئی وزیر داخلہ نسار علی خان صاحب جو ان کے اندر تھے انہوں نے خود ایڈمیٹ کیا ہمارے بھی مدران نزیرگار فیصل نزیز اور بھی لوگ تھے انہوں نے کہا جی چودری نسار نے کہا جی مجھے تو کوریج ملنی بھی تھا میں انڈرگراؤنڈ تھا اے پی ایس پی بی والے سارے میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا جناب ایک کام کر لے دو دار تیرہ کل ایکسن سے پہلے کی بات ہے جب بول یہ آ رہا تھا لانچنگ اس کی سارے انہوں نے کہا جی آپ بول کو بند کر لے ٹھیک ہے تو ہم عمران خان کا بندوبست کر لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ کوٹ آن کوٹ میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ریپورٹ چھپی اور ریپورٹ کدھر سے چھپتی ہے رات سہری وقت ہمیں پہلے ہی ٹرانسکرپٹ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے میڈیا مالکیان کی طرف سے اور اس کے بعد اور وہ پہلے وہ ٹیلر میڈ جی سر اشتیار ہوتا ہے نہیں یہ ٹیلر میڈر ایف آئی آر تھی ایف آئی اے کی کہ وہ وہ پرسونا نون گریٹا جو ہے بیکلن واش اس کا آٹیکال جو صبح سہری وقت مالکان مجھے بھیج رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو ایف آئی آر میں چھپے اور اس کے بعد اب اس کے بعد آگئی پی ٹی آئی کی حکومت ہمیں یہ ہے کہ جناب پی ٹی آئی کے پرو ہیں جناب نونڈی کے خلاف ہیں وہ ہم وکٹر مائزنز کے شکار ہیں ہمیں کئی ٹ اچھا معاملہ یہ نہیں ہمیں دور نہیں ہمیں پی ٹی سے بیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے پیمرہ سے ہمارا یہ ہے مسئلہ کہ ہم قانون کی پاسداری چاہتے ہیں ہم ہائی کورٹس کے دروازے عدالتوں کے دروازے کے ٹکٹ آئے ہیں ہم پیمرہ کے اوپر عدالتوں کی توقیر کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ ان کے خلاف کاروے نہیں ہوتی بجیو ملچ ان کو وارننگ دی جاتی ہے ہم عدالتوں عداروں کی ریاستی عداروں کی ان کی پاسداری کی ان کی بالا دستی کی بات کرتے ہیں اس بات کی ہم نہ لفافہ لیتے ہیں نہ ہم جھکتے ہیں نہ بکھتے ہیں اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں پھر اس سے زیادہ کیا ایویڈنس ہو سکتے ہیں ہمارے خلاف جو ایک اگریسیو جو سن لے اب یہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو آپس میں آپس میں جو کنورسیشنز ہو رہی ہیں اور ہمارے پاس ثبوت ہیں ہم پیش بھی کر سکتے ہیں وہ کیا ہو رہی ہیں فریق اول اسلام ہو لیکن یہ بول کے والے سے کانسپریسی کہاں ہو رہی ہے ہم دکھا بھی رہے ہیں دکھائیں جی فریق دوم بیپ جو آتی ہے کیا حال ہے پھر اس کے بعد بیپ آتی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اے پیمرا فریق جی جی سر کیسے ہیں ٹھیک ہیں فریق بس ٹھیک تھاک ایک آرڈر آیا فوری اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے میری بات گھوڑ سے سنو بول نیوز کو ابھی فوری بند کر دو یہ آخری نمبروں پر لگا دو سنتے جائیں اور شرماتیں ہم ہی جائیں اور یہ وہاں پہ پاکستان میں کوئی بنانا رپبلک نہیں ہے ہم آلا عدالتوں سے انصاف لیں گے وہاں پہ ایک دروازے کھٹکٹائے ہوں انچالا ملے گا ازاد عدلیہ ہے یہ جبر کا نہیں ہے دور لاتھی گولی کی سرکار نہیں ہے جمہوری دور ہے اور عدالتیں ازاد ہیں آج کے دور میں اب سنتے جائیں اچھا نمبروں پر لگا دو سر آپ کو پتہ ابھی بول کا بڑا پیک ٹائم چل رہا ہے سر وہ عوام کی آواز اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں فریق ہم کوٹ ان کوٹ بات کر رہے ہیں فریق دوم جو ہے اور پیک ٹائم کو چھوڑو بہت پریشر ہے چیئرمن سلیم بیگ صاحب کی صرف بہت طرف سے بہت کیونکہ ہم ایک اکتیز نوک پلب کے ساتھ کوئی نکتہ قومہ باعث نہیں ہوں گے ہم یہ ہم پیس کریں گے کسی اللہ عدلیہ چیف جیسے سے بلائیں ہم بتائیں گے کہ یہ اور یہ ملک کے اندر ازاد صحافت کی کس طرح زبانیں بند کی جا رہی ہیں ہم کسی کہنے ہی ڈریں گے نہ جھکیں گے نہ بکیں گے پیمرا ریگولیٹر ہے لیکن بدماشی نہیں کرنے دیں گے ہم غیر کنونی چیئرمن سنتے جائیں جی اور چیئرمن صاحب اچھا سینے سے بہت پرائیس کو فوری طور جو بند کرو آخری نمبر پر لگاؤ اس کو اس کا مجھے فوری فیڈبیک دو فریق اول چلیں سر میں آپ کو کر دیتا ہوں اس کو پچھلے نمبروں پر جہاں ابھی دیکھتے ہیں فریق دوں بھی فوری ابھی ابھی کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے یہ دیکھیں کہاں سے یہ تاریں ہل رہی ہیں میں انظار کر رہا ہوں ویٹنگ اتنی سپیڈ لگے گیا بھول کو اس کے خلاف کاروائی کے لئے تمہارے اس کا سٹیٹس کیا ورنہ میں ٹیم بھیجوں گا اور اس کو کروس چیک کراؤں گا فریق اول سر میں کر دیتا ہوں سر آج ہی ہو جاتا ہے فریق باز جلدی مجھے فیڈبیک دیں اس کا فریق اول ٹھیک ہے یہ کیا ہو رہا ہے میں کچھ جنگ لگ گیا پاک بھارت کی اس طرح تو اتنی سپیڈیں وہاں میں بھی نہیں چال رہی ہوتی سیدھی سندھ ہائی کورٹ کی آرڈر کی کنٹیمٹ ہے چیئرمن جو ہے وہ جان بھوچ کر بدنیتی کر رہا ہے کیا اس سے ہائی کورٹ کے آرڈروں کے باوہ جود غیر قانونی طور پر بول کو بد کیا جا رہے ہیں لاہور میں سارے کیبل اپنیٹرز کو آرڈر یہ کرویے کیا جا رہا ہے اس سے پرٹی سندھ واپس ہم نہیں لیں گے اس سے زیادہ ہائی کورٹ کی کنٹیمٹ کیا ہوگی ہائی کورٹ کے آرڈرز کی یہ آرڈرز کے باوہ جود یہ اے بول کو بند کروا رہے ہیں اور چیف جیسٹ او پاکستان آپ کے سامنے دوکر صاحب ایک بھی اس طرح کے بندے کو چیئرمن میں رہنے کا کوئی حق نہیں لیں گے میرا خیال ہے کہ اس کو تو فوزیز او پاکستان امران خان صاحب اور چیف جیسٹ او پاکستان جیسٹ گلزار صاحب یہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں اور اتنی بڑی آپ کے کونسپریسی سامنے رکھ رہے ہیں ثبوتوں کے ساتھ ثبوتوں کے ساتھ رکھ رہے ہیں اور آپ اس کو دیکھائیں اور ہم اس کو پروو کریں گے یہ ہم نے کوئی ہوایی بات نہیں کی یہ کیا ہو رہا ہے ایک ایک چیز ثابت ہو رہی ہے اور کون ہے جارلی ریٹنگ کمپنیاں سن لیں سپریم کورٹ کی وائلیشن میں آج بھی کارڈلیزیشن کر رہی ہے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ایک کمپنی اب کا تب محتل بھی ہوا بعد میں پیمرا کو ریگولیشن کا کہا کہ تین کمپنیاں لگائیں ایک کمپنی کی ریٹنگ نہیں ہو سکتی منوپلی پالیسی ہے کارڈلیزیشن ہے مسابتی کمیشن نے سن لیں سپریم کورٹ کی اکامات کو نظر انداز ہوگی تاں پتہ ہے ایک کمپنی میڈیا لاجک کنٹار میڈیا اس کا انڈیان کیا آپ اس میں نیکسز ہے اور جارلی ریٹنگ ہے یہاں پہ ہو رہی ہے اور پی بی اے کے اور یہ جو اے پی این ایس کے اور یہ گٹ جوڑ اور نیکسز کس لیے کیونکہ اے کی تکلیف ہے کیونکہ بول بولتا ہے اور بہت سارے لوگوں کا پھر رولتا بھی ہے اور خون کھولتا بھی ہے کہ یہ ہر چیز کس طرح کہہ رہتے ہیں نہ ہم جھکیں گے نہ جھکیں گے نہ بکیں گے نہ ڈریں گے ہم لڑیں گے لڑیں گے ہاتھ اور سچ کے لیے پاکستان کی اعلی عدلیہ کی توہین ہو رہی ہے یہ تو لقاب پرداشت ہے اس کے احکامات کی تم کتنے بول بند کروگے ہر گھر سے کٹے یعنی ایک سرکانی افسر ہے آپ جتنا اس کو دباؤگے یہ اتنا ہی اٹھے گا اس کا پیغام کیا جائے گا بابر صاحب یعنی کوئی بھی ادارہ ہے اس کا اگر کوئی بندہ بن گیا ہے کچھ سی طرح سے بھی چیزی بھی گیا یہ ادارہ ہے یہ ادارہ ہے یہ ریگولیٹر ہے جس کا کام ہے تفض دینا چینلس پر آخری یہ ریگولیٹر ہے ریگولیٹر کا رول ہی نہیں پیلے کہا یہ ریگولیٹر کا رول یہ پتہ باتا ہوتا ہے پسلی بے ایک پپٹ بنا ہوئے ایک کٹ پسلی بنا ہوئے جو اس کے آقا ہے اس کے کہنے پر نہ وہ سپریم ہائی کورٹ کے آرڈر سے ڈرتا ہے نہ وہ کمہ سے ڈرتا ہے وہ جو اس کو کہا جا رہا ہے اس کی امپریمنٹ کیا جا رہا ہے اب بڑے کلیر آرڈر ہیں اس کے باوہ جود یہ ڈائریکٹ اپنے بندوں کے ذریعے سے ایک پٹہ بڑھنا 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 ہوں لیکن سر بارہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے گول کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ بھی غلط اپنی جگہ لیکن عدالتوں کے ساتھ ایسا سلیم بیگ صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں ابھی میرا مو باندھ رہنے دے میں نہیں کھولنا چاہتا کچھ اکھلاکیات اور وزہداریاں ہوتی ہیں نہیں سر بلکل وزہداریاں ہوتی ہیں نبی اللہ تعالی نے کہا موسیٰ قلیم اللہ آج اسمبل کیا دعائیں والی نہیں ہیں آپ مجھے یہ بتائیں یہ جو کام آپ کر رہے ہیں جو کروا رہے ہیں ان کا انجام ہم آپ کو دیکھا اور حق اور باطل جب حق سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے